جہاں آدمی اکٹھا رہتا ہے گھر میں کچن میں برطن ہوتے تو آواز آئی جا کرتی ہے نا اونچ نیچ ہو جا کرتی ہے لیکن میرے عزیزو مسلمان جو ہے رات ہونے سے پہلے دل صاف کر دیتا ہے ذرہ کی اونچ نیچ ہوئی آگے پڑھ کے اس کی تلافی کر لی اس کی تلافی کر لی پڑھے پڑھے لوگوں کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے عزت عبو بکر ہیں عزت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کچھ چیز ناگوار گزری حضرت عبو بکر کو عزت عمر کی بات کچھ بات ناگوار گزری تو عزت عمر نراض ہو گئے عزت عمر کو کچھ ناگوار گزری نراض ہو گئے نراض ہو گئے چل دیئے عبو بکر پیچھے پیچھے چلے عرمیہ ماف کر دو ماف کر دو گھر پہنچے کیوار بن کر دیا معافی کوئی نہیں وہ واپس لوٹا ہے عمر اندر گئے تھوڑی دیں ٹھنڈے ہوئے خیال آیا صدیق نراض ہو گئے تو صدیق نراض ہونے سے اللہ کا رسول نراض ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول نراض ہو گئے تو اللہ نراض ہو جائیں گے دوڑے اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے ہیں پہلے وہ معافی مانگ رہے تھے اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے ہیں گھر پہنچے حضرت صدیق اکبر کوئی نہیں وہ اللہ کی نبی کی خدمت میں آگئے سفارش کرانے کے لئے یا رسول اللہ عمر سے کہہ دیئے معاف کر دے عمر سے کہیئے معاف فرما دے ات عمر آئے اور دور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صدیق سے کہیئے نا مجھے معاف کر دے صدیق سے کہیئے نا مجھے معاف کر دے سبحان اللہ یہ ہے ایوان کی شان یہ ہے خوف خدا یہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا در میرے عزیزو انبن ہو جاتی ہے لیکن مسلمانی کی شان یہ ہے اپنا دل مسلمانوں کے لئے ہر وقت صاف ستھا رکھتا ہے ہر وقت اپنا دل صاف ستھا رکھتا ہے اب تو بھائیوں کو دیکھو بہنوں کو دیکھو بیاں بیوی کے دیکھو باپ بیٹے کو دیکھو اپنوں کو دیکھو ٹوٹ پھوٹی یہ ہے بھائی ہر جگہ ہی جگڑے ہیں ہر جگہ ہی نا اتفاقی ہے اور کہنے میں مسلمان ہیں مسلمانی کی زندگی میں نا اتفاقی جگڑوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اتفاق سے رہنا ایک محبت سے رہنا یہ ایمان کی شان ہے اور بھائی یہ محبتیں کب رہ سکتی ہیں یہ آپس کا اتفاق کب رہ سکتا ہے اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کچھ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس سے امت کی اور انس مسلمانوں کی تربیت ہو جاتی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے ہم تمہیں گرو بتاتے ہیں آپس میں اتفاق سے رہنے کا ہم تمہیں گرو بتاتے ہیں آپس میں محبت سے رہنے کا ہم تمہیں گرو بتاتے ہیں آپس میں پیار سے رہنے کا فرمایا کرتے تھے ایک تو اس بات کا خیال دکھو اپنے اندر توازو لے آؤ چھوٹے بن کے لاؤ اپنی حصیت کو مٹاؤ میں کو نکال دو بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے بس اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے میری تو کوئی حصیت ہی نہیں ہے اگر کچھ ہے بھی اس کی مہربانی ہو چلی ہے اپنے اندر سے اپنی میں نکال دو اپنا کتھ نکال دو اللہ ہم جعل فی آئینی صغیرہ اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سے کہیں اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے تو فرمایا کرتے تھے تککر ہوگا تو کبھی جوڑ نہیں ہوگا تککر ہوگا کبھی اتفاق نہیں ہوگا بڑائی ہوگی کبھی اتفاق نہیں ہوگا نہ گھر میں نہ باہر سارا جھگڑے ہی یہی ہے کہ مجھے وہ عزت بھی ملی میرا وہ استقبال نہیں ہوا میرے ساتھ وہ خیال نہیں کیا گیا سارے شکوی شکایت کی بنیاد ہی یہی ہے اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اگر کسی نے عزت دی تو یہ اللہ کے بہرمانی ہے اگر کسی نے استقبال کر دیا یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ورنہ میری حیثیت کوئی نہیں تھی تو فرمایا کرتے تھے ایک تو اپنے اندر توازو پیدا کرو اور سچ یہ ہے میرے عزیزو ہمارے اندر کمال ہے ہی کیا جیسے جسم کی گندگی کو اللہ نے ذائنی جل سے چھپا رکھا ہے نا ایسی ہمارے عیبوں کو بھی اللہ نے ستاریت کے پردوں کو چھپا رکھا ہے اور تس ایک ہی مہربانی اور فضل ہے ورنہ عیبوں سے بھری زندگی ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ نے دلوں میں عزت اور اللہ نے دلوں کے اندر نیک نامی ڈال دی فرمایا متوازے بن کے رہو مٹی ہے نا مٹی جب تک اپنی جگہ پہ رہتی ہے تو اس سے برطن بنائے جاتے ہیں اس مٹی سے بڑا کام لیا جاتا ہے لیکن اگر وہ گرد بن جائے آنکھوں میں پڑنے لن جائے اپنی جگہ چھوڑ دیں لوگ جھاڑ دیتے ہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں یہ بندہ جب تک زمین پہ رہتا ہے مٹی پہ رہتا ہے آجزی کے ساتھ رہتا ہے متوازے رہتا ہے دلوں میں محبت پاتا ہے دلوں میں عزت پاتا ہے بہت فرمایا کرتے تھے دوسری بات دوسری بات اگر چاہتے ہو گھروں میں محبت ہو خاندانوں میں محبت ہو آپس میں اتفاق رہے تو فرمایا کرتے تھے دوسری چیز ایسار کرو قربانی دو مجھے تکلیف ہو جائے میرے بھائی کو رہت مل جائے میرے بھائی کو ایسار کرو قربانی کرو ایسار کرو قربانی کرو جھکڑا کہاں ہوتا ہے جہاں توازو نہیں ہوتا تکبر ہوتا ہے اور جہاں عیسار کے وجہے اپنا فیدہ سوچا جاتا ہے اپنی خیش پوری کرنی دیکھی جاتی ہے میرا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو یہ تو اخلاق نہیں ہے کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو یہ تو اخلاق نہیں ہے اخلاق کیا ہے کوئی اچھا نہ کرے تم اس کا پھر بھی حق نہ کرو کوئی اچھا نہ کرے تم اس کا پھر بھی حق نہ کرو عیسار اسی کا نام ہے بھائی قربانی اسی کا نام ہے مجھے نادواری ہو گئی کوئی بات نہیں میرے بھائی کو راحت مل جائے مجھے تکلیف ہو کوئی بات نہیں میرے بھائی کو آرام مل جائے بتائیے کسی گھر کے اندر عیسار ہو جائے تباز ہو جائے گھر جنت نہ بن جائے گھر جنت نہ بن جائے کیوں گھر ٹوٹتے ہیں کیوں نفرتے ہیں کیوں اتخ اختلاف ہے کیوں جگڑے ہیں عیسار نہیں ایسار نہیں ہے اور دوسروں کے لیے کچھ پربانی دینے کا جذبہ ختم ہو گیا ہر شنس اپنا غرض اپنا مفاد اپنا حق لینے کے لیے ہے کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہے میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے دین کیا ہے اخلاق کیا ہیں سلمان تطاق جو توڑے نا آگے بڑھ کے تم جوڑو یہ اخلاق ہے جو زیادت نہیں کرے نا تم اللہ کریم معاف کرتو اور جو تمہارا خیال نہ کرے اور تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کر اس کا بھی خیال کرو اس کا بھی حق ادا کرو تو میرے عزیزو اللہ رب العزت ہمیں امام کا یہ فریضہ کہ ہم محبت سے رہنے والے اتفاق کے ساتھ رہنے والے اور اللہ ہماری زندگیاں ایسی بنائے اصلاح ذات البین ہم دلوں کو جوڑنے والے ہوں ہم دلوں کو ملانے والے ہوں ہم دلوں کو ملانے والے ہوں ہم دلوں کو ملانے والے ہوں